بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران خان کا سب سے قیمتی رائٹ ہینڈ سوشل میڈیا کا فوکل پرسن جب پرائم منسٹر عمران خان وزیراعظم تھے تو اس وقت ان کے فوکل پرسن اور اس وقت سوشل میڈیا کو سارے طریقے سے مینج کرنے والے ازر مشوانی جن کی بیس دن پہلے تقریباً شادی ہوئی ہے آج ان کو ان کے گھر کے باہر سے نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے اور چھے آٹھ گھنٹے ہو گئے ہیں ان کا موبائل بن جا رہا ہے آپ اندازہ کیجئے روزے کی حالت میں لوگ عبادت کرتے ہیں لیکن باکستان میں لوگوں کو اٹھالیت آتا ہے اور اس کو نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہے نہ پولیس کو پتا ہے نہ کسی اور کو پتا ہے اور ان کے گھر کے باہر سے نامعلوم افراد ان کو اغوا کر کے لے گئے ہیں ان کی فیملی اس وقت دھونڈ رہی ہے مشوانی کے بارے میں آپ ایک بات سمجھ دی حالیہ ان کی شادی ہوئی تھی اور اس شادی کے سوشل میڈیا پر بڑے چرچے تھے مشوانی کی صورتحال یہ ہے کہ ان سے یہ سب سے نمبر ون ٹارگٹ تھا یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ یہ باجوا اس سے اتنا تنگ تھا اتنا باجوا تنگ تھا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ پورے سوشل میڈیا کو جگانے والا مشوانی ہے یہ بندہ ساری سوشل میڈیا ٹیم اس کے انڈر کام کرتی ہے اور جس دن عمران خان کی حکومت گئی سب سے پہلا چھاپا جو نامعلوم افراد نے مارا تھا وہ مشوانی کے گھر پر مارا تھا اور یہ بندہ غائب ہو گیا اور غائب ہونے کے بعد یہ بندہ پھرتا رہا اب صورتحال یہ ہے کہ مشوانی کو اٹھا لیا گیا ہے اور سب سے پہلے مشوانی کو انہوں نے عبرت کا نشان بنانا ہے بالکل عمران ریاض کی طرح یعنی اصل میں مشوانی ہر جگہ پر آگے ہوتے تھے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ مشوانی کو ہم نشان عبرت بنائیں گے ہم ان سے اصل میں اب جو یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے وہ جو کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے وہ اصل میں معاملہ کچھ یہ سامنے آیا ہے کہ عمران گھان گرفتار نہیں ہو پا رہا سوشل میڈیا سے رکنے ہی جا اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کا مین بندے بکڑے سوشل میڈیا کے ان کو گرفتار کریں اور ان کے ساتھ عمران ریاض والا صلوق کریں اب اس بندے کو تو انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے اصل میں جب جنرل باجوہ ریٹائر ہوئے تھے تو سب سے پہلے جس بندے نے سوشل میڈیا پر جنرل باجوہ کے خلاف ٹرینڈ چلایا تھا اس کو غدار کہا تھا اس شخص کا نام ہے ازن مشوانی باجوہ اور اس کی ٹیم اتنا مشوانی سے تنگ تھے اتنا زیادہ تنگ تھے کہ آپ اندازہ کی دی کہ سلیم صافی جیسا گھٹیا ترین انسان جس کو پاکستانی سمجھتا تھے یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اصل میں تو وہ پرو اسٹیبلشمنٹ نکلا اس سے باجوہ نے ٹویٹ کروائی تھی کہ سب سے پہلے مشوانی تیرہ حساب کتاب برابر کروں گا اور آپ اندازہ کیجئے کہ آج انہوں نے اس کو اٹھا لیا ہے نامعلوم جگہ منتقل کر دیا اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے دعا کیجئے اس کی جان بچت ہے اس کی وجہ یہ ہے عمران خان کے ساتھ جتنے یہ آپ کو جتنے یوٹیوبرز کی میٹنگ ہے ایون کہ آپ دیکھ لیں مولانا تاریش امیر کے میٹنگ کروانی ہو یعنی جتنے بھی ٹاپ لیول کے چھوٹے سے لے کر بڑے کسی بھی شخص کی میٹنگ کروانی ہو وہ مشوانی کرواتے ہیں یعنی یہ آپ کو نظر آتا ہے جی زمان پاک پہ لوگ عمران خان سے جا کر ملاقاتیں کر رہے ہیں آج اس کی ملاقات ہی اس کی ملاقات ہی جتنے بھی بڑے یا چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جن کی ملاقات کرنی ہی ہوتی ہے چھوٹے سے چھوٹا بندہ ہو بڑے سے بڑا بندہ اس کی ملاقات جو کروانی کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ مشوانی کی ہے اب یہ اصل میں مشوانی کو چاہیں گے کہ کسی طرح ہم اس پر اتنا تشدد کرے اتنا ظلم کرے اس کو اتنا مارے یہ کرے وہ کرے تاکہ مشوانی کی آواز بند کرے کیونکہ وہ بندہ کلیرلی اسٹابلشمنٹ کو پوری طرح ٹارگٹ کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا اس رجیم چینج کے اندر اسٹابلشمنٹ کا ہاتھ ہے حالیا مشوانی نے جسٹس کازی فائز عیسیٰ کے بارے میں کہا کہ تم کو انٹی اسٹابلشمنٹ سمجھا جاتا تھا تم پرو اسٹابلشمنٹ نکلے ہو یعنی اس صورت حال کے اندر جب سائفر ان کے باز گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑا موقع ہے انٹی اسٹابلشمنٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں تو اسٹابلشمنٹ کے خلاف ہے تو تحقیقات کرو تو انہوں نے اس کو فارغ کر دیا تو انہوں نے کہا کہ وہ سارا ڈراما تھا مشوانی کی جو ٹویٹس ہوتی ہیں وہ اصل میں موسٹلی اسٹابلشمنٹ کے خلاف ہوتی ہیں عمران خان کے رائٹ ہینڈ ہے عمران خان کو انفارم کیا گیا ہے کہ مشوانی کو اٹھا لیا گیا ہے اور اس وقت شدید ان کو غصہ ہے یعنی صورت حالی ہے کہ کچھ دن پہلے عمران خان تقریر کرنے والے تو انہوں نے خود بتایا جیسے وہ گھر میں ہے ان کا گھر توڑا گیا ان کو سب سے زیادہ اوزن تکلیف تھی کہ میرے بچوں کی پینٹنگز ان کی تمام چیزیں توڑ پھوڑ کر دی گئی اور وہ آ کر ایک بہت بڑی شخصیت کے خلاف بہت بڑی تقریر کرنے والے تو اس وقت ان کو روکا گیا یہ سوشل میڈیا پر جتنی زیادہ عمران خان کی مینجمنٹ ہوتی ہے ان کی ٹیم کی سارا کچھ اس کو موسٹلی ہیڈ کرنے والے ہوتے ہیں مشوانی اور سوشل میڈیا کے اوپر ان کا بڑا اچھا خاصا اثر و رسوخ ہے یعنی اتنا خاصا اچھا اثر و رسوخ ہے ان کا کہ وہ ہر کسی طرح پی ٹی آئی کی جو کامیابی کا سیرہ اس وقت جاتا ہے ان میں تو جتنے لوگ ہیں والنٹیئرز بھی ہیں ان میں مین کام ان کا جاتا ہے اب عمران خان کا اس وقت موڈ اتنا خراب ہے کہ اصل میں جو لاہور کا جلسہ ہے دیکھیں صورتحال کیا ہے لاہور کے جلسے میں عمران خان نے بات کرنی ہے عدلیہ کے اندر کیس ان کا لگ چکا ہے کل عدالت میں انہوں نے جانا ہے اور وہاں پر پٹیشن جو دائر ہے وہاں پر کیس ہے اور کیس کے بعد معاملہ سارا آگے جا رہا یہ اصل میں وہ صورتحال ہے جس میں سوشل میڈیا کا متحرک کرنے انہوں نے پلان کیا ہے کہ ہم اب برداشت نہیں کر پائیں گے ہمارے خلاف چیزیں کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے تو سوشل میڈیا کو توڑو اس کے لئے ان کی ٹیموں کا پتہ کرو یہ کام کیسے کر جائے اس بندے کو اٹھا اس کو مارو اس کو چھوڑو آپ اندازہ کیجئے کہ حالیہ صدیق جان کے خلاف جو معاملہ ہوا اتنی زلالت ان کی ہوئی ہے اتنی زلالت ہوئی ہے کہ وہ بندہ جان سے چھوڑ کر گیا تھا اسے وہیں سے آ کر شروع کیا اور اتنی بیزد ہی کروا کر یہ لوگ صدرے نہیں ہیں دیکھئے دو تین دن پہلے جب زلزلہ آیا باقی سہار میں تو سارے کہہ رہے تھے توبہ توبہ اللہ ماف کرے ہم یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے آپ اندازہ کریں پھر کہاں پر ہوا اللہ نے وارننگ دیکھ کو صدرے یہ اللہ کی وارننگ تھی آج بھی زلزلہ ہے لیکن لوگ نہیں صدرے اس کی سب سے بڑی وجہ کہہ لوگ کیسے صدریں گے آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ ظالم صدر ہے آج رمضان کے اندر لوگ پہلے رمضان کو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے درگزر کر لیں کسی بندے کا روزہ ہو آپ اس کو روزے کی حالت میں اٹھا لیں اور اٹھا کر نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیں اس کو ماریں اس کو چھوڑیں نہ تو آپ بتائیں اس ملک پر باقی رہے کیا کیا ہے اصل میں عمران خان کو پیغام دینا ہے کہ ہم نے تمہیں چھوڑنا نہیں ہے تمہاری ٹیم کو توڑیں گے تمہیں توڑ کر رکھ دیں گے لیکن اب ہم معافی نہیں دیں گے اس وقت وکیل جتنے بھی ہیں وہ کیس تیار کر رہے ہیں اور ان کی بازیابی کے لیے آگے جا رہے ہیں لیکن پرابلم گیاتی ہے جس طرح میں صدیق جانے بات کی انہوں نے کہا کہ جب مجھے گرفتار کیا گرفتار کرنے کے لیے جو آئے تھے وہ کوئی اور لوگ تھے آگے مجھے ایک ٹیم کو دیا گیا میرے موپر کپڑا رکھا گیا سر نیچے رکھا گیا تاکہ میں آتے جاتے نہ دیکھو پھر ایک اور ٹیم کے حوالے کیا گیا پھر ایک اور ٹیم کے حوالے کیا گیا یعنی اصل میں گرفتار کوئی کرتا ہے لے کر کوئی جاتا ہے آگے کوئی اور جاتا ہے مارک اٹھائی کوئی اور کرتا ہے یہی بات عظم سواتی نے کہی تھی کہ اصل میں اینڈ کی اوپر بعد میں پتا چلتا جی ایف آئی اے کا دے دو فلانہ دے دو پھر ان کیوں لے کر جاتا ہے پھر کوئی نامعلوم افراد ان کو لے جاتے ہیں اور عمران خان نے جو حالیہ بات کہی تھی کہ نامعلوم افراد اصل میں مجھے قدل کرنے والے تھے اس کو گلوریفائی سوچل میڈیا پر کروانے والی جو ٹیم تھی ان میں مشوانی کا بہت بڑا ہاتھ تھا اب تکلیف یہ چڑھی سوچئے جس کی وضع سے باجوہ ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں اب اس صورتحال میں فیض امید بھی ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں انہوں نے سب کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ ہمارے ساتھ ہوگا کیا کیونکہ ایک دوسرے کے دونوں راز کھولتے پھر رہے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ دونوں کا ٹارگٹ تھا باجوہ تو اتنا تنگ تھا مشوانی سے اتنا زیادہ تنگ تھا کہ اس کا بس نہیں چلا تھا کہ میں اس کو چھوڑوں جس دن عمران کھان کی حکومت کی پہلے حکم نامہ یہ جاری ہوا مشوانی کو اٹھا کر لے کر آو لیکن اس میں یہ ناکام رہے آپ اندازہ کی دیں ان بچاروں کی کیا زندگی ہے کبھی یہاں پر چھپتے پھر رہے ہیں کبھی وہاں جا رہے ہیں یہ پاکستان اس وقت نورت کوریا سے بدترین صورتحال میں چلا گیا ہے آپ دیکھئے کہ وہ جو جنرلیسٹ ہیں یہ آپ کی سکین پر جو آ رہے ہیں انہوں نے کلیرلی کہا ہے کہ بھائی اگر ایسی صورتحال ہے آپ نے ملک میں الیکشن نہ کروائے نہ آپ کو آئی ایم ایف نے پیسے دینے ہے آپ پر ویسٹ پابندیہ لگا دے گا اور اس کے بعد آپ کے ملک کی جو صورتحال ہے وہ اتنی زیادہ خطرناک ہو جائے کہ آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے آپ کے پاس کوئی کپیسٹی باقی نہیں بچی لیکن یہ لوگ صدر نہیں رہے انہوں نے وہی کام کیا وہی ٹیم آتی ہے نہ معلوم افراد اٹھاؤ غائب کرو لے جاؤ عدالتوں میں جاؤ چکر لگواؤ مارو ان کو ایک پرائیوٹ پارٹس کا کرنٹ لگاؤ اس بچارے کی ابھی بیس دن نہیں ہوئے شادی ہوئی ہے اور روزے کی حالت میں اس کو اٹھا لیا گیا ہے حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں